سندھ کھائیں گے سندھ لکھیں گے سندھ جلیں گے اجاد بھارت کے پہلے شہید اور جمع کشمیر کے رکھشک برگیڈیا رائجندر سنگھ جی کے جنم ایک سو پچیسوے جنم دیوست پر آج ان کے پریبار سے جانے کی ان کی پرپوتی ان کو شردانجلی دینے کے لیے ان کے پیترک گام اور جندر پورا میں پہنچی ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے جانیں گے ان کا کیا کہنا ہے آج ان کے جنم دیوست کو لے کر اور کس طرح کا فیل ہوا ہے انہیں آج جہاں پر پہنچ کر میں سب سے پہلے تو آپ کو دینکسٹر سمجھار کی طرف سے میں سمجھ دینے کے لیے دھنیواد آپ کا بھی دھنیواد یہ فنکشن جو ہے ہر سال اورگنائز کرتے ہیں شہیدوں کے لیے اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے پرگیڈیا رائجندر سنگھ میرے دادی کے فادر تھے میں آپ کے تھرور سارے درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کی شرنکھلانے ان کے سب پریوار والوں نے سینہ میں سرویس ان کے بعد بھی کرتے ہی رہے ہیں میرے فادر برگیڈیر دیپچند تھاکور چاچا کرنل دیویا تھاکور پھوپا کرنل ویسی کٹوچ میں سویم سینہ کی مجھو دیویانی تھاکور سینہ کے وردی پہنی ہے ہم نے میں بہت گرم محسوس کرتی ہوں کہ میں ایسے پریوار میں جنمی جہاں اتنے ویر اور سروچ بردان دینے والے میں ان کی ونشج ہوں ساتھ میں آج یہاں میں بہت بھاوی بھور ہوئی کہ لوگ اتنا ان کو مانتے ہیں یہاں آج بھی انہوں نے ان کو اتنے فانکشن میں باتیں سمرپیت کریں اور اتنا ان کا گوروگان کیا لیکن ہاں یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ کیول وہ پہلے مہاویر چکرہ ویجیتا تھے but this is the only instance in history کیول یہی اتحاس میں ایک لوتا یودھ تھا جہاں پر چیف سٹیٹ چیف سویم جا کر اس نے اپنا سروچ بلیدان دیا اپنی پرانو کی آہوتی چڑھا دی normally یا جیسے ہم نے دیکھا ہے سٹیٹ چیف کا کام on ground جا کے fight نہیں کرنا ہوتا ہے مگر یہ ایک لوتا ایک ایسا ادھارن ہے پورے وشو میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پورے وشو میں جہاں سٹیٹ کا چیف on ground گیا اور انہوں نے اپنے پرانو کی آہوتی چڑھا دی تو یہ بات ہر بچے بچے تک جمہو کشمیر کے اور سارے دیش کے بچوں تک بھی پہنچنی چاہیے سکول کے سیلویس میں آنا چاہیے یہ ایسا ایک ویر سینانی تھا جس نے اپنی پانچ بیٹیوں کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنا سروچ بلیدان دے دیا میں آپ سے ایک چی ہو جانا چاہوں گا آپ جہاں پر کتنی بار پہنچ چکے کتنے کارکراموں میں بھاگ دلے چکے ہیں وہ جانب جب ہوں جیسے میں نے کہا میں سرونگ ہوں ابھی سینہ میں ہوں تو ابھی چانس کی بات ہے کہ میں یہاں پر آ پائی میرا سواب آگیا تھا کہ میں پہلی بار ایسا مجھے مل پایا کہ میں پاس میں ہی پوسٹڈ تھی اور میں ادھر آگئے جیسے سینہ جہاں پوسٹ کرتی ہے دور دراز علاقوں میں ہم ہوتے ہیں تو ہر بار آنا سمبھب نہیں ہوتا ہے یہ کسی قسمت کا ہی اندیشہ تھا کہ جس سے میں یہاں پر اس بار آ پائی لیکن کتنا گرب محسوس ہوا اس پاون دھرتی پر قدم رکھتے ہوئے خاص کر پرگیٹر راجندہ سنگھ جی کے سمارک سطح پر پہنچ کر آج کتنا گرب فیل ہو رہا تھا کہ جب سامبھا جلے کی جنتا اور بڑے بڑے ادھکاری جو ہے جانتا کہ پورا جرنل بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں لوگوں نے جو مانگ بھی رکھی ہوئے کہ ان کو اور سمان دیا جائے بھارت رتن بھی لینے کی جو بات کہی گئی ہے کس طرح کا فیل ہو رہا دیکھیں یہ تو سرکار کے اوپر ہے ویر شور ویر تو اپنا سب نیوچھاور کر دیتے ہیں وہ کسی سمان کے چھک نہیں ہوتے جب وہ اپنا سروسپن نیوچھاور کر دیتے ہیں پر یہ تو سرکار کی ہی دین ہوتی ہے کہ وہ انہیں کس سمان سے نوازے یہ میرا ہی نہیں اس سے پہلے جو ہمارے پورا لکشا منتری تھے جوارج فنانڈس جی جب وہ سب سے پہلی بار آئے تھے جیسا جنرل گووردن کہہ رہے تھے انہوں نے جب وہ پڑھا ان کے بارے میں تو وہ اچمبت رہ گئے تھے کہ مانا کہ آزاد بھارت کا پہلا مہاویر چکرہ انہیں ملا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے اس سے زیادہ کوئی کیا دے سکتا تھا تو اب یہ تو سرکار کے اوپر ہے میں اپنی اور سے کوئی دلیل نہیں رکھوں گی ویر کبھی یہ سوچ کر نہیں اپنا سروسنشاور کرتا کہ مجھے اس کے بعد کیا ملے گا وہ تو اوپر سے دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں اس لائک ہیں کیا ہم لائک ناغرک ہیں جو دیش کو آگے بڑھا سکیں دنواد آپ نے جو سمیں دیا لیکن یہ برگیڈیر رجندر سنگ جی کی پربوتی تھی کافی اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور خاص کر ایک بات جو ان کی آکر میں تھی کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ میڈل لینے کے لیے شہید نہیں ہوتے جاں کوئی گھر پانے کے لیے شہید نہیں ہوتے وہ شہید ہوتے ہیں تو صرف اپنی ماتر بھومیظی اور اپنے دیش کو بچانے کے لیے شہید ہوتے ہیں کیونکہ جسم میں وہ شہید ہوتے ہیں ان کے سامنے صرف دشمن کی گولی ہوتی ہے جب ان کی اپنی گولی ہاتھ میں ہوتی ہے جو دشمن کو مار سکتے ہیں لیکن کہنے کہنے جد میں شہید تو ہوئی جاتے ہیں ہمارے جوان آج بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن بہا کسی بھوک کی رکشہ کے لیے شہید ہوتے ہیں اور سب سے بڑی باتیں انہوں نے آج جو ہمیں بتائی ہیں آپ بھی جان کر کافی خوش ہوں گے کہ شہید برگیڈے رائجندر سنگھ جی کا جو پریوار آج بھی چل رہا ہے جو پیڑیاں آج بھی چل رہے ہیں بہت دیش سیوہ میں لگی ہوئی ہیں سینہ میں اپنی سیوہیں جو دے رہے ہیں اور خاص کا روپربوتی کی بات کی جائے تو جے بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج سینہ میں ہی کارے رہت ہیں آپ لوگ بھی اس پریوار کے لیے اور خاص کا شہید برگیڈیا رائجندر سنگھ جی کو لے کر جائے ہیں جرور لکھے کمنٹ باکس میں تاکہ اس پریوار کو اور اس بیٹی کو بھی آج گرب محسوس ہو سکے کہ ان کے جو پریوار کے مقشاتے انہوں نے جو کام کیا ہے بہت ان کی آنے والی پی ڈی بھی کرتے رہے اور دیش سیوہ میں یہ پریوار ہمیشہ لگا رہے ہیں باقی آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں دینکسٹر مجھے اور میرے صحیح یوگی کو دے اجازت دنے والے تینکیو مرے